بسم اللہ الرحمن الرحیم جی میرا نام ڈاکٹر عبدالباسد قریشی ہے میں ایسوسیئر پروفیسر ہوں سرجگل وارڈ میں سرسیز ہاسپٹل میں اور میں یونی کیئر میڈیکل سینٹر شادمان میں اپنی پریکٹس کرتا ہوں آج ہم جس بیماری کے بارے میں بات کریں گے وہ ہے پیریینل فسٹولا یہ ایک بہت ہی کمپلیکیٹڈ قسم کی بیماری ہے جو کہ عام طور پر لوگوں میں بہت کومنلی پائی جاتی ہے لیکن لوگ اس چیز کے بارے میں شیئر نہیں کرتے کیونکہ یہ ایک بیماری ہے جس میں پکانے کے سراخ کے قریب ہی ایک اور سراخ بن جاتا ہے جس میں سے پی پریشا اور گندہ مواد ہر وقت بہتا رہتا ہے اور فاؤل سمیلنگ ڈسچارج جو ہے وہ ہوتا رہتا ہے تو کچھ لوگ ہیزیٹینسی کی برہ سے ڈاکٹرز کو کنسرل نہیں کرتے اپنے اور بھی باقی کلیگز کے ساتھ کنسرل نہیں کرتے لیکن وہ ایک بہت ہی سوشل انبیرسمنٹ کا شکار ہوتے ہیں کیونکہ وہ ان کو خود سے بھی سمیل آتی ہے اور ان کے اردگرد کے جو لوگ ہیں ان کو بھی اس میں سمیل آتی ہے اس کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے میں تھوڑا سا آپ کو بریف کر دوں کہ عام طور پر ہمارے معاشرے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جو پکانے کے سراخ کے اردگرد جو بھی بیماری ہے وہ اس کو پائلز ہیمروئیڈز تین بیماریاں ہوتی ہیں جو کہ کومن لی پکانے کے سراخ کے اردگرد ہوتی ہیں ان میں ایک ہیمروئیڈ ہے جو کہ بواسیر ہے یا پائلز جس کو کہتے ہیں اور اس کی مین علامت ہوتی ہے بلیڈنگ یعنی پکانے کے کرتے وقت یا اس کے بعد میں خون آتا ہے دوسری بیماری جو کومن ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اینل فشر اینل فشر ایک ایسی بیماری ہے جس میں پکانے کے سراخ کے قریب وہاں پہ کٹ لگ جاتا ہے اور وہ بہت ہی پین فل ہوتا ہے جب بھی پیشنٹ پکانا کرتا ہے اس کو شدید درد ہوتی ہے اور جو تیسری بیماری ہے جس کے برے میں ہم آج زرہ ڈیٹیل سے بات کریں گے اس کا نام ہے پیری اینل فسچولا پیری اینل فسچولا جیسے میں نے ارز کیا کہ یہ شروع اس طرح ہوتا ہے کہ وہ سراخ کے اردگرد کسی بھی انفیکشن کی وجہ سے ایک پیپ کا چھوٹا سا دانہ یا گھڑ بنتا ہے وہ آہستہ آہستہ بڑھتا ہے موٹا ہوتا جاتا ہے بڑھتا جاتا ہے اور الٹی میٹلی وہ خود ہی پیپ کا گھڑ جو ہے وہ پھٹ جاتا ہے اور اس میں سے پیپ بہ جاتی ہے اب اس کے بہنے سے یہ ہوتا ہے کہ سکن کے قریب ایک چھوٹا سا سراخ علیدہ بن جاتا ہے جو کہ اندر پکانے کی نالی کے ساتھ کمیونیکیٹ کر جاتا ہے اور یہ ایک راستہ بن جاتا ہے ایکسٹرا اب یہ مسلسل جو ہے وہ اس میں سے پیپ ریشہ بہتا رہتا ہے اور کبھی کچھ عرصے میں کوئی پیشنٹ دوائیاں لیتا ہے یا کوئی چھوٹی موٹی ٹویٹمنٹ کراتا ہے کچھ ایسا ہے تو وہ وقتی طور پر تھم جاتا ہے لیکن تھوڑے عرصے بعد وہ دوبارہ جو ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے سو بیسیکلی پیری انل فسچلا انل فشر اور ہیمرائیڈ یا پائلز یہ تین مین بیماریاں ہیں اب میں آپ کو پیری انل فسچلا کی سائنز اور سیمٹمز کے بارے میں بتاتا ہوں مین جو سائنز سیمٹمز ہیں وہ ایک تو پین ہے پیشنٹ کو پین ہو سکتی ہے اور سب سے زیادہ جو ٹربل سم اس کا سائنز سیمٹم ہے وہ ہے کانٹینیوز فاول سمیلنگ فیکل پکھانے والا یا پس کا ڈسچارج اور یہ مسلسل ہوتا رہتا ہے کبھی کم ہو جاتا ہے کبھی زیادہ ہو جاتا ہے لیکن یہ ایک مسلسل یعنی پیشنٹ کے لیے ایک شرمندگی کا اور ایک یعنی اس کے لیے مشکل کا باعث ہے اور یہ اور جو سب سے امپورٹنٹ جو کاؤز ہے اس چیز کو ایگریویٹ کرنے کے لیے وہ ہے کانسٹیپیشن جو بھی پیشنٹ کانسٹیپیٹڈ ہوتے ہیں اور جب بھی ان کو پکھانے میں کوئی دشواری آتی ہے تو یہ ڈسچارج یا اس میں سے جو پیپ کا نکلنا یا جو اس کے پکھانے کا نکلنا وہ بڑھ جاتا ہے اس کے بعد ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ اس جو پیرینل فسچولا ہے اس کی کامپلیکشنز کیا ہو سکتی ہیں پیرینل فسچولا یویلی دو قسم کے ہوتے ہیں ایک لو ہوتا ہے اور ایک ہائی ہوتا ہے اگر تو اس کو ٹائملی ہم ٹریٹ نہیں کرتے تو یہ جیسے ٹری کی برانچز ہوتی ہیں یہ آہستہ آہستہ برانچنگ اس کی ہوتی جاتی ہے اور ایک سے دوسری دوسری سے تیسری اور اس طرح یہ برانچنگ ہوکے اور یہ ملٹپل اوپننگز بن سکتی ہیں اور یہ پھر جو لو فسچولا ہے وہ ہائی میں کنورٹ ہو جاتا ہے اور ہائی جو ہے وہ اور ہائی ہوکے تو ریکٹم کو بھی انوالو کرتا ہے جس سے یہ اس کو ٹریٹ کرنا اور مشکل سے مشکل ہو جاتا ہے سو اس لیے جتنی جلدی ہو سکے اس کو ارلی سے ارلی ہمیں اس کو ٹریٹ کرانا چاہیے کیونکہ لو فسچولا کی ٹریٹمنٹ جو ہے وہ ریلیٹیبلی ایزی ہے جو ہائی پیرینل فسچولاز ہیں ان کی جو ٹریٹمنٹ ہے وہ اچھی خاصی مشکل ہے اور اس کے لیے بہت ساری ٹریٹمنٹ آپشنز اویلیبل ہیں جس میں کچھ کے سکسیس ریٹ زیادہ ہیں کچھ کے کم ہیں اور اس میں ریکرنس بہت زیادہ ہے اس لیے لوگ بہت ریلکٹنٹ ہوتے ہیں اس کو ٹریٹ کرانے میں کیونکہ عام طور پہ وہ ایک دفعہ ٹریٹ کراتے ہیں کچھ عرصہ وہ ٹھیک رہتا ہے دوبارہ اس کی ریکرنس ہو جاتی ہے دوسری دفعہ کراتے ہیں پھر ریکرنس ہو جاتی ہے تو وہ اس لیے پھر وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ٹھیک ہی نہیں ہو سکتا تو اس لیے وہ اس کی ٹریٹمنٹ کرانا چھوڑ دیتے ہیں اور اسی کے ساتھ اپنی لائف کو کانٹینیو کرتے ہیں حالانکہ ایک ایسا بالکل نہیں ہے اگر پراپر طریقے سے پراپر ایکسپیرینس سرجنز کے ذریعے سے ان کا ٹریٹمنٹ کرائے جائے تو یہ ہنڈرڈ پرشنٹ کمپلیٹلی کیوریبل ڈیزیز ہے اور یہ اس کا علاج بھی جو ہے نا وہ سو فیصد جو ہے وہ ممکن ہے اور وہ مکمل ٹھیک ہو جاتا ہے اب ہم اس کے بارے اس کے پیرینل فسچولا کی ٹریٹمنٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں میں نے جیسے ابھی بتایا کہ یہ دو ٹائپ کے فسچولاز ہوتے ہیں ٹھیک ہے ایک لو پیرینل فسچولا ہے ایک ہائی پیرینل فسچولا ہے تو لو پیرینل فسچولا ہے اس کی یوجلی جو ٹریٹمنٹ ہوتی ہے وہ سنگل سٹیج ہوتی ہے وہ ایک ہی دفعہ میں سرجری کر کے وہ پورے کا پورا جو فسچولا ہے جو اس کی ایکسٹرنل اوپننگ ہے اور وہ انٹرنل اوپننگ ہے وہ سارے کے سارے جو ٹریک ہے اور وہ پورا فسچولا اس کو ریموو کر دیتے ہیں اور اس کے بعد جو اس کا وونٹ بنتا ہے وہ آہستہ آہستہ اس کی آفٹر کیر میں تھوڑا سا لوکل ہائیجین کو منٹین کرنا ہے انٹی بارٹکس ہیں وہ باقی چیزیں لے کے تو وہ مکمل طور پر اس کی ہیلنگ ہو جاتی ہے جو ہائی پیرینل فسچولا ہے اس کی ٹریٹمنٹ تھوڑی ڈیفکلٹ ہوتی ہے وہ بعض دقات میکنزم ہے سفنٹرک میکنزم اس کے لیچے والے ٹریک کو ہم ریموو کرتے ہیں اور جو اوپر والا ٹریک ہے اس میں ہم ایک دھاگہ ڈال دیتے ہیں جو کہ سی ٹون کہلاتا ہے اب اس سی ٹون کو ہم نے ہر ہفتے اس کو تھوڑا چینج کرنا ہوتا ہے وہ نیا دھاگہ ڈال کے اس کو ٹائٹ کرتے ہیں اور آہستہ آہستہ دو یا تین دفعہ ہم جب اس کو چینج کرتے ہیں تو وہ پورے کا پورا جو اندر کا جو ٹریک ہے جو کہ انٹرنل اوپننگ ہے جو ہائی ہوتی ہے وہ باہر آ جاتی ہے اور وہ ٹریک مکمل ہیل ہو جاتا ہے تو یہ جو ٹریٹمنٹ ہے اور بھی بہت ساری ٹریٹمنٹ آپشنز ہیں ہائی پیرینل فیسچلا کو ٹریٹ کرنے کے لیے لیکن میں جو ہے وہ اس کو اور میرے طرح اور بھی بہت سارے سرجن جو ہیں اس کو سی ٹون کے ذریعے ٹریٹ کرتے ہیں اور یہ ایک اچھا اور ایک بہتر ٹریٹمنٹ آپشن ہے جس میں دو یا تین دفعہ کی سٹنگ میں ہم اس کو مکمل طور پہ یہ فیسچلا کو ہیل کر سکتے ہیں تو ان دی اینڈ میں آپ کو یہی میسیج دینا چاہوں گا کہ پیرینل فیسچلا جو ہے وہ ایک ہندر پرسنٹ کیوریبل ڈیزیز ہے تھوڑی سی ٹیکنیکلی ڈیماننگ سرجری ہوتی ہے لوگ اس کو بہت سمپل سمجھتے ہیں لیکن یہ ٹیکنیکلی ڈیماننگ سرجری ہے اور جو ایکسپیڈینس سرجن ہیں سپیشلی ہائی فیسچلا کو ٹریٹ کرتے ہیں تو وہ ہندر پرسنٹ ٹریٹ ہو جاتا ہے اور جو سب سے امپورٹنٹ جو میسیج ہے میرا ایک تو اپنی لوکل جو پرسنل ہائیجین کو ایسے پیشنٹ کو اور کیونکہ اگر وہ نہیں رکھیں گے تو کل کو دوبارہ بھی ان کو یہ فیسچلا بن سکتا ہے اور کانسٹیپیشن کو ایوائیڈ کرنا ہے یہ دو مین چیزیں ہیں اور بھی فیکٹرز ہیں لیکن جو سب سے مین چیزیں ہیں ہائیجین لوکل کلینلینس اور کانسٹیپیشن اس کو ایوائیڈ کریں گے تو فیسچلا بننے کا یا اس کی ریکنس کو بھی پریونٹ کر سکیں گے اور باقی بھی آپ کمفرٹیبل اپنی زندگی گزار سکیں گے عبید کرتا ہوں کہ آپ کو میری جو یہ جو ویڈیو ہے یہ پساند آئے گی اور اگر اس کے بارے میں آپ کو کوئی سوالات ہیں یا کچھ آپ کے مزید کچھ کلیریفکیشن چاہتے ہیں تو آپ مجھے میسج کر سکتے ہیں اور نیکس ٹائم کے لیے مزید ایک انفرمیٹیو ویڈیو کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ